دوستو اگر رینکنگ 잎 بات کی جے تو پاکستان اس وقت پانچویں نمبر پر آگیا اور ہمارا پروسی ملکھ انڈیا سب سے زیادہ خوش ہے جی ہاں دوستو اس میں انڈیا سب سے زیادہ خوش ہے کیونکہ پاکستان رینکنگ میں انڈیا سے سب سے اوپر تھا لیکن انڈیا اب اوپر آگیا کیونکہ پاکستان اور سیR Lanka کے BEACH کھیلا گیا آج کا ٹیس جس میں سیR Lanka نے انڈیا کو ہار دی اور پاکستانہ پانچ میں نمبر پر آ گیا ہے دوستو کوئی نہیں ہوتا رہتا ہے یہ گیم کا حصہ ہوتے ہیں کبھی 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 اوپر کبھی نیچے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے نیکس میچ میں انشاءاللہ ہم اچھا کلیں گے اور جیت ضرور حاصل کریں گے دوستو پاکستان سری لنکا کے درمیان آج کا میچ جو کے کھلا گیا جس میں سری لنکا نے ایک سو چالیس رن سے پاکستان کو مار دی اور پاکستان یہ میچ ہار گیا دوستو کوئی کی دو داد دینا پڑی جنہوں نے اچھی بولنگ کی اور پاکستان کو یہ میچ ہارنے پر مجبور کر دیا جی ہاں دوستو لیکن اگر دوستو یہ بھی دیکھا جائے تو سری لنکا نے پاکستان کے ساتھ ایک بڑی بہت زیادتی کیا کیونکہ انہوں نے سیکنڈ میچ کی لاسٹ ایننگز میں پیچھ اچھی نہیں بنائی تھی اور سب کچھ یہ جیسوریا کی بول مرضی سے بنایا گیا پیچھ بھی لمبائی بھی سب کچھ اسے پوچھا گیا دوستو کوئی نہیں ہوتا رہتا ہے جی کوئی نہیں ہے ہے ہوتا رہتا ہے جی گیم کا حصہ ہے کبھی ہار کبھی جیت کوئی نہیں وہ کہتے ہیں کیا ہے جی нам تو ہمیں تم سے پیار ہی ہے اور دوستو اب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ محمد رضوان جو کے سیکنڈ ٹیسٹ میچ نا کھیل سکے ان کو مطلب کے بٹھانے کی بات کی جاری ہے ان کو نیکسٹ میچ نہ کھلانے کی بات کی جاری ہے اور ان کی جگہ محمد رزوان کی جگہ سرپراز احمد کو شامل کرنے کی شمولیت کی جائے لیکن دوستو یہ کہنا بھی غلط ہے کیونکہ محمد رزوان ایک اچھے پلیئر ہے انہوں میں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے انڈیا کی خلاف اچھی ننس کلی تھی اور انڈیا کو موں کے بال گرایا تھا جی ہاں دوستو انڈیا اور بابر اعظم نے ورڈ کام میں اچھی ننس کل کر پاکستان کو وہ میچ میں جیت دلائی تھی دوستو یہ ایک ادھ میچ میں ہو جاتا ہے جی کوئی نہیں ایک کبھی اوپر کبھی نیچے کوئی نہیں ہو جاتا ہے جی لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر ایک میچ میں چھنا کھلو تو جی ان کو باہر بٹھا دیا جائے دوستو ہمارے پاکستانی بولنے بولر نے بھی اچھی بولنگ کی تھی لیکن ہمارے بیٹس مینوں نے تھوڑی سی گلتی کی اور جلدی مطلب آؤٹ ہو گئے مطلب پیچ کی بنا پر یا بھی اس طرح بھی بولا جائے بھی اب کیا بول سکتے ہیں اب ہارت ہو گئے ہیں لیکن کوئی نہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ میچ میں ہم اچھا کھلیں گے اور ضرور ضرور جیتیں گے جی کوئی نہیں ہوتا رہتا ہے جی گیم کا حصہ ہے جی جیتنا ہارنا پھر ہار کا جیتنا کوئی نہیں جی کہتے ہیں آہ دوستو اب سیکنڈ جو بھی میچ ہے مطلب پاکستان اور سی لنکا کے بھی جب ان پر پاکستان کو توجہ دینی چاہیے اور اچھے کھلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوستو بعض ایسے ایسے بھی کومنٹس ہو رہے ہیں کہ پاکستان جی کیوں آ رہا ہے جی میچ یہ جیت کر پاکستان زیادہ اوپر آ سکتا تھا کوئی نہیں جی ہوتا رہتا ہے گیم کا حصہ ہے دوستو سب سے زیادہ ہمیں ارمان ہے اس بات کا ہے کہ بھاپر آزم جو کے ٹاپ ٹو پر آ سکتے تھے آئی تینگ یا پھر پہنچ گئے ہیں یا کیونکہ انہوں نے اس سیکنڈ ڈیس میں تقریباً کوئی ایٹی ایٹ رنز ٹوٹل بنائے یا اس سے کم بنائے لیکن ان کو ایک اچھا موقع تھا کہ وہ سیکنڈ نمبر پر آ سکتے تھے رینکنگ میں کوئی نہیں جی ہوتا ہے جی اگر آپ کرکٹ کے فین ہیں میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تھے میں